محسوس حاضرین دین کے مسئلے کو لے کر کے اگر لوگوں کو دیکھا جائے تو اس دنیا میں تین قسم کے لوگو پائے جاتے ہیں کفاب جو اپنے دین پر ففر کرتے ہیں اپنے دین کو اپنی دنیا کی کامیابی کا دنیا کی عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ اپنے دین کے لیے مرنے مکنے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے دین کے ذریعے اس دنیا میں عزت مقام اور مرتبے کے تلاش کر لیتے ہیں جسا کہ اللہ قالا نے فرمایا وَاتَّفَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّا اللہ وَمِ اللَّهِ کے علاوہ کچھ دوسرے معبود بنا دیئے ہیں جن کی وہ عبادت میں لگے ہوئے لگتے ہیں لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّا تاکہِ آلِهَةً ان کے لیے عزت مقام مرتبے بزریا بن سکیں اور جسا اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے جادوگروں کے تعلق سے کہا فرعون کی عزت کی قسم لے کر کے انہوں نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ شروع کیا تو انسان عام تاور پر اس دنیبی زندگی میں عزت کا بھوکا ہوتا ہے عزت کا مقاز ہوتا ہے مقام مرتبے کی تلاش کر رہتا ہے تو ایک قسم لوگوں کی وہ ہے جو اپنے معمودانے باطنہ کے ذریعے اپنے غلط دین کے ذریعے عزت و لاموس کی تلاش میں رہتے ہیں اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں اسلام کے ماننے والے اسلام کو قبول کرنے والے جن کے دنوں میں یا تو حقیقت میں اسلام نہیں ہے یا جن کے دنوں میں اسلام تو ہے لیکن اسلام اتنا کمزور ہے ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ اللہ کی بتائی ہی چیزوں سے عزت و ناموس تلاش کرنے کے بجائے وہ کافروں سے دوستی غیر مسجمانوں سے تعلقات کے بڑھانے دنیاوی معلومتات کے ذریعے دنیاوی آرام و آسائش کے ذریعے مقام اور مرتبے کی تلاش میں رہتے ہیں اور یہ لوگ دین کی حقانیت کو نہیں سمجھتے دین کی تعریمات کی حقیقت کو نہیں جانتے دنیاوی چیزیں نہیں دکھائی دیتی ہیں دنیاوی مال و دورت ان کی نظروں میں ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ ان کی نظر دنیا پہ جاتا کر کروک جاتی ہے دنیا سے آگے عام طور پر بڑھنے باتی ایسا کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ بشر المنافقین بئن لہم عذاباً علیماً الذین یتخیدون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتہو لعنہم العزة فإن العزة للہ جميعاً اے نبیات ان منافقوں کو دردناک عذاب کی فشکری سنانے یہ لوگ کافروں کو دوست بنا کر کے اس فکر میں اس تلاش میں رہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں مقام و مرتبہ مل جائے گا جبکہ اللہ نے کہا فإن العزة للہ جميعاً کہ مکمل عزت و تنکن وقام مقام و مرتبہ صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں وہ جسے چاہے عزت و مقام و مرتبہ دے 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 تیسرے قسم مؤمنوں کی ہیں جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا جن کی زبان حال جن کی زبان قال جن کے اعمال جن کے اخوال جن کے افعال اللہ کے نبی کی اس دکھائی ہوئی دعا کے پسناک ہوتے ہیں کہ رضیت باللہ رب و بل اسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ یعنی یہ لوگ اپنے اللہ سے بطور رب راضی ہو چکے ہوتے ہیں اسلام سے بطور دین مکمل اس کو قبول کر چکے ہوتے ہیں اور محمد علیہ السلام کو رسول اور نبی مان چکے ہوتے ہیں ان کی کوئی بھی چیز دنیا کا کوئی بھی مقام و مرتبہ کسی بھی قسم کے عزت کسی بھی قسم کے ناموس ہو کسی بھی قسم کی بلندی ہوئے صرف اسلام کے ذریعے چاہتے ہیں اللہ کی اطاعت کے ذریعے چاہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی کے ذریعے طلب کرتے ہیں انہیں یقین ہے اس بات کا قول اللہم مالک ملک تبلک من تشاء و تنزع النور بم من تشاء و تو عز من تشاء و تو ذر من تشاء یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی جسے چاہے صلوانت میں دیدے جسے چاہے چیلے جسے چاہے ازدڑو الواظہت میں دے جسے چاہے ذریع کردے یہ صرف اور صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ نہ کوئی انسان نہ کوئی جن نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی پیم نہ کوئی ولی کسی کے ہاتھ میں کسی کو عزت دینے کا اختیار نہیں ہے اگر عزت دیتا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالی عزت عطا کرتے ہیں جو عزت چاہتا ہے جو مقام چاہتا ہے تو یاد رکھیں تمام کہ مقام مقام بطل اللہ تعالی کی اپنی ملکیت نہیں ہے وہ جسے چاہتا عزت عطا کر دیتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت تو اللہ کی ہے عزت تو اللہ کی رسول کی ہے عزت تو ان پر حقیقی معلوم ایمان رکھنے والوں کی ہے وَلَاكِنَتُ وَنَا تَقِينَ لَا يَعْنَمُونَ لِمُنَا تَقَوْا اس بات کا پتا نہیں چل پاتا کہ انہیں عزتیں کہاں سے حاصل کرنی ہے